جو اے حسینی جوانو جو ظہورِ نامِ زباہِ قریب فقہ شافی کو مانتے ہیں فقہ حنبلی کو مانتے ہیں فقہ جعفری کو کیوں نہیں مانتے ہیں جبکہ آپ ہی کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے جاتے ہو فرمایا تھا اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ السَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهُ وَعِتْرَتِي اَحْلَبَئِتِي آپ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ وَسُنَّتِي یہی کہتے ہیں تو کتاب خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں اس میں ہم مشترک ہو گئے اور پھر اگر آپ کیا سنتی بھی موجود ہے تو ہم کب سنت کا انکار کرتے ہیں ہم بھی سنتِ رسول کو مانتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ راویان وہ الگ ہے اور ہم جن اماموں سے روایت نقل کرتے ہیں وہ اور ہیں لیکن آپ جس طریقے سے سنتِ رسول کے قائل ہیں اسی طریقے سے ہم بھی سنتِ رسول کے قائل ہیں اور آپ کی یہاں بھی اہلِ بیت کی محبت کے بارے میں کہا گیا قرآنِ کریم کی آیت ہے امام فقہوں کو مانتے ہیں تو پھر فقہ جعفری کو کیوں نہیں مانتے ہیں اور قائل کیا ہے آیت اللہ بروجردی نے شیخِ شلطود کو اور اس زمانے میں یہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے جو آج فراموش کر دیا گیا ہے کہ الازہر یونیورسٹی میں جس طریقے سے چاروں مذہب کو پڑھائے جا رہا ہے اسی طریقے سے مجھبِ اہلِ بیت کو بھی پڑھائے جائے اور مذہبِ تشیعو کو پڑھانا شروع کیا جائز قرار دیا اس کی تعلیمات کو اسی طریقے سے آیت اللہ مرشن عجفی کا واقعہ ملتا ہے علامہ تنتاوی کو جو زمانے کے مصر کے وہ بھی استاد رہ چکے تھے آیت اللہ مرشن عجفی نے صحیفِ سجادیہ بجوائی اور یہ علامہ تنتاوی کا بھی ذرف تھا انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا چوتھے امام کی دعا ان کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد جواب میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اے شیخ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اتنا خوبصورت علمی خزانہ آپ کے پاس موجود تھا اور اب آپ نے جا کر اس کا تعروف کروایا ہے یہ وہ کلام ہے کہ جو مخلوقات کے کلام سے بالتر ہے اور خالق کے کلام سے نیچے یہ ان کے بھی جملے ہیں فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق مولا امام زین العابدین کا کلام وہ ہے کہ جو مخلوقات کے کلام سے بالا ہے خالق کے کلام سے نیچے موسیقی